موسیقی اسلام علیکم عمران خان کی جانب سے چوبیس نومبر کو احتجاج کی کال دی گئی ہے اس احتجاج کو پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ یہ حتمی یا فائنل احتجاج ہے تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں یا وہ مطالبات کیا ہیں جس میں مطالبات میں سر فیرس یہ ہے کہ چوبیسویں آئینی ترمیم اس کو واپس کیا جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف والے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم اتنی نشستیں جیتے ہوئے وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں یہ واپس کیتے ہیں اور آخری یہ ہے کہ گرفتار لوگ ان کو رہا کیا جائے گا اس حوالے سے عمران نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بنا دی کی اور وہ کمیٹی احتجاج اور آئندہ کے فیصلے جو ہے اس کے اندر وہ باختیار ہوگی اس حوالے سے دو بیانات سامنے آئیں ایک علیمہ خان کا گزشتہ روز بھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی جب وہ ملنے گئے وہاں پہ تو عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا بلکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا کہ انہوں نے دفعہ ایک سو تالیس کی گیا پتہ نہیں کس دفعہ کی خلابرزی کی ہے تو اس وقت بھی ایک کیا سرائی یہی تھی کہ ان لوگوں کی گرفتاری کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ شبلی افراز کو بھی پکڑ لو عمر عیوب کو بھی پکڑ لو اور اگر کوئی گیا ہے اس کو بھی پکڑ لو تاکہ نہ عمران کا ان سیاسی لوگوں سے انٹریکشن ہو اور نہ یہ باہر جا کر یا میٹنگ کے حوالے سے یا حتمی احتجاج کے حوالے سے کسی لائے عمل یا تاریخ کی اوپر اتفاق رائے پیدا کرسے گا اور نہ یہ سلسلہ آگے پڑے تو آج ان کے سیاسی لوگوں کی تو ملاقات نہیں تھی ان کی بہنوں کی ملاقات تھی تو یہ ان کا بیان علیمہ خان کی زبانی باہر آ گیا تو سنیے علیمہ خان نے اور علیمہ نے اس حوالے سے کیا کہا عمران خان نے آج چوبیس تاریخ اسلام آباد کے لیے کال دے دیا آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لوگ کے اندر لینے یا ہم نے انہیں آزادی میں رہنے انشاءاللہ ہماری تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہوگا یہ ایسے چارج بہترین اس بار واپسی ہوگی کہ نہیں درنا ہوگا نہیں بھائی جان بتایا ہے پہلے سے آپ کو ایسے واپسی نہیں ہے اس وقت کے جاتا ہمارے مطالبات پرے نہیں ہوتے اب اگر آپ ریالسٹک انالیسز پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ عمران خان یہ جو چار چھے ہفتے اس کے ساتھ بہت سختی کی گئی ہے جو خبریں پی ٹی آئی کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کا ملاقاتوں کے حوالے سے اس کے اوپر پمندی آئیت کی گئی ہیں اسی طریقے سے اخبارات یا میڈیا انٹریکشن جو ہے اس کا کافی ناپید ہو گیا نہیں تو روزانہ ہم اسی چینل پر بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بیان پڑھ رہے ہوتے تو وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں تو وہ ڈیسپریشن ہو سکتا ہے ریفلک کر رہی ہو چوبیس نومبر کی تاریخ کے اعلان میں کیونکہ کوئی گرانڈ ریالیٹیز میں ایسی چیز نہیں تھی کہ ان کو چوبیس نومبر کی تاریخ آج بیٹھے ہو گئے اس سے دو ہفتے کا بھی کم وقت ہے اور اس میں آج وہ ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں ہم نے چوبیس نومبر کو سارا کچھ اُلٹ پلٹ کر دینا اُلٹ پلٹ کرنے کی صلاحیت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں موجود ہے لیکن پی ٹی آئی نے ریسنٹ پاسٹ کے اندر جتنے پروٹیس کیے اس کے اندر اس کی ریفلیکشن نظر نہیں آئی سوابی والا جلسہ ان کی آخری مثال ہے یا اس سے پہلے علی مین گنڈا پور جب اسلامباد سے غائب ہو گئے تھے ڈسپیئر ہو گئے تھے اس کے بعد وہ خیبر پختونخواہ اسمبلی میں برامد ہوئے اور وہاں انہوں نے دعا دار تقریر کی لیکن درمیان میں غائب کہاں تھے جس پہ پی ٹی آئی کا ورکر بڑا خفا تھا اس کا کوئی جواب دینے سے ایک آسر تھے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا ورکرز اپنے لیڈرز سے آگے چل رہا تھا لیکن ابھی پچھلے تین چار ہفتوں کی ڈیویلمنٹس کے نتیجے میں جس کی صحابی میں ہمیں ریفلیکشن نظر آئی انہیں ورکر موبیلیزیشن میں خاص طور پر پنجاب کے اندر کافی مشکلات پیش آئیں گی تو ان کو ٹائم لینا چاہیے دسمبر کے آخری ہفتے کی کوئی تاریخ دیتے ہیں پچیس دسمبر چھپیس دسمبر اکتیس دسمبر کہتے ہیں ہم آخری ہفتے میں کریں گے اور ادھر سے جو ان کی توقعات ہیں کہ واشنگٹن سے بھی ہمیں سپورٹ مل جائے گی وہ بھی تاریخ قریب آ جاتی بیس جنوی کو وہاں ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور نیا پریزیڈنٹ چار سنبھالتا ہے تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے تھوڑا جلد بازی میں تاریخ کا اعلان کر دیا کتنا کامیاب ہوگا پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے دو ویڈیوز ہیں وہ لندن سے سامنے آئیں ایک نواز شریف کا بیان آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں گندے مارٹر یا انڈے گندے مار رہے ہیں میں ابھی آپ کو سنواتا ہوں ان کا بیان اور دوسرا بھی خوجہ عاصف کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے اندر بہت ہی بہودہ انداز میں ابیوز کیا جا رہا ہے سیاسی لوگوں کو یا پروٹیکل ورکرز کو اتجاج کا حق کا حاصل ہوتا ہے میں تو جی ایچیو کے بھی سامنے کہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی اتجاج کا حق کا حاصل ہوتا ہے لیکن وہ حق کیا ہوتا ہے کہ حق کا آپ پلے کارڈ اٹھاتے ہیں اور اپنا موقف لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں گالیاں نکالنا یا جیسے گیٹ پہ چڑھ دوڑے تھے جی ایچ کیو کے اوپر یا وہ لاہور کورٹ کمانڈر ہاؤس کے اندر چڑھ دوڑے تھے کسی بھی پبلک بیلنگ میں جو ہمارے کسی ادارے کی ملکیت ہوں وہ صرف جی ایچ کیو یا صرف کورٹ کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس جس کو کہا جاتا ہے صرف وہ نہیں سپریم کورٹ کی عمارت بھی اتنی محترم میں اور اتنی ہمارے لئے قابل احترام ہے جب پی ایم ایل این والے گھسے تھے ان کو بھی اس کا سبق یاد ہونا چاہی تھا کہ غلط کیا پی ٹی وی سٹیشن میں گھسے تھے پی ٹی آئی والے اور پیٹ والے تو وہ بھی ظلم کیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر چڑھائی کی تھی تو وہ بھی ظلم کیا تھا تو کوئی بھی جو پبلک آفیس ہے یا وہ جو ریاست کی علامات ہیں اس کے اوپر جب چڑھائی کی جائے تو وہ نامناسب ایسی طریقے سے جو پروٹیکل لیڈرز ہیں آپ کو اگر ان کی بات پسند نہیں ہے ان کی شکل و صورت پسند نہیں ہے ان کی سیاسی جماعت پسند نہیں ہے ان کے سیاسی سوچ سے آپ کو اختلافات ہیں تو آپ اپنا پروٹیس ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن تہذیب کے دائرے کے اندر جس میں ماں بہن کی گالیاں یقیناً شامل نہیں ہوتی تو میں ایسی چیزوں کی مضمت کرتا ہوں کوئی بھی کرے گا تو اس کی مضمت کروں گا یہ قابل قبول روئیہ نہیں ہوتا تو نواز شریف نے جو کہا وہ آپ کو سنواتا ہوں دوسری میں آپ کو سنواتا نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر گالیاں ہیں کوشش کروں گا کہ اس کا ویڈیو کا کلپ صرف آپ کو فوٹو کیا تک دکھا دوں لیکن نواز شریف اس بدتمیز کی کلچر کو انہوں نے اپنی حکومت کا دوران بھی پرموٹ کیا آج آپوزیشن میں تو اس سے بھی زیادہ پرموٹ کر رہے ہیں یہ کلچر کی بنیاد رکھنا انتہائی بدنصیبی بدقسمتی ہے گاڑیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں تاکب کر رہے ہیں کمارٹر انٹے پھینک رہے ہیں اتجاج بھئی اگر آپ کی قسمت میں اتجاج لکھا ہے تو کم اس کو کسی اچھے طریقے سے کرو پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس اسلامباز سٹوڈیوز میں ہے محسن شانواز رانجہ صاحب اس کے علاوہ فیصل چودری صاحب عمران خان کے وکیل بھی ہیں پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ ہیں اب بیریسٹر مرتزا وحاب صاحب ترجمان بلاول گھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوہ وہ ہمارے ساتھ ہیں سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں فیصل چودری سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں فیصل آپ بتائیے گا کہ آج عمران خان نے جو چوبیس تاریخ مقرر کی ہے اس کی توجیحات پارٹی کی تیاری کے حوالے سے کیا باتیں ہوئیں کچھ روشنی ڈالی دیکھیں عمران خان صاحب نے جو یہ پروٹیسٹ کی کال دی ہے اس کیا اندیہ تو چار دن پہلے انہوں نے دے دیا تھا اب ستم یہ ہے کہ ان انیونس انسس شپ ہے ندیم صاحب آپ کے میڈیا کے اوپر بھی اور اخبارات کے اوپر بھی اور جو جنرلسٹ کے ساتھ اندر بات ہوتی ہے جیل میں تین اکتوبر کے بعد مسلسل وہ جو ہے وہ پناہ پبلش ہوتی ہے نائر ہوتی ہے لہٰذا پھر وہ جو میسیجنگ ہے وہ آکے علیمہ خان زیادہ کرتی ہیں یا کبھی کبار مجھے یہ کہہ دیا جاتا ہے مجھے یہ پیغام دینا پڑتا ہے تو یہ جو حتمی تاریخ ہے یہ کوئی انیکسپیکٹڈ تو نہیں تھی کم سے کم پی ٹی آئی کے جو حلقیں ان کی حد تک تو نہیں تھی تو آج جب انہوں نے یہ دیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے رہنماؤں کو ورکرز کو اور اس کے ساتھ سیول سوسائٹی کو وقلہ کو اور جو زندگی کے دوسرے سیگمنٹ سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کو اس پرامن احتجاج میں شرکت کے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ چار جو اہداف بھی مقرر کیے ہیں کہ اس میں پہلا جو ہے وہ سٹولن الیکشن مانڈیٹ جو ہے پی ٹی آئی کا وہ واپس کیا جائے 26 میں آئینری ترمیم رول بیک کی جائے ملک میں آئین اور جمہوریت فوری بحال کیا جائے اور جو سیاسی قیدی ہیں جن کو غلط مقدمات میں رکھا گیا ہے ان کی فوری رہائی جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈز ہیں یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اور یہی احتجاج جو ہے یہ جاری رہے گا جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے جب فیصل علی سوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگوں سے ہم انٹریکشن کرتے ہیں تو میں پبلیکلی جن کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے وہ آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں کہ سلمان رکم راجہ بڑا واضح انداز میں بیان دے چکے ہیں وہ کہتے تھے کہ جب تک کوئی تین چار لاکھ بندہ کٹھا نہ ہو میں اپنا اس طرح کا احتجاج ٹوٹا پوٹا نہیں کروں گا کہ جس میں میرے دو دھائی سو برکر اندر پڑے ہو جیلوں میں اور ان پر مقدمے بنے ہو تو بڑی ریزنیبل سٹیٹمنٹ تھی آپ لوگ کو تیاری کے ساتھ احتجاج کرنا چاہیے تھا ٹائم لیتے جلدی کیا تھی کہ ضرور چوبیس کو ہی کرنا ہے دیکھیں جب عمران خان صاحب ڈیٹ دیں گے یا تو پھر تو سب کو ان کے اوپر عمل درامت کرنا پڑے گا پھر باقی کی رائے تو جو ہے وہ کتنی امیت نہیں رکھتی ہے اور وہ اپنی رائے جو ہیں سلمان صاحب نے عمران نے اپنے پلوٹیکل پارٹی سے اس پر انپوٹ لی پلوٹیکل پارٹی کی کیا رائے تھی ندیم صاحب ہی اس نوٹ سٹنگ ان بنی گالا پلوٹیکل پارٹیکل ملنے گئی تھی کالو اس کے ساتھ کیا حشر کیا گیا تین اپوزیشن لیڈرز جو ہیں پنجاب اسیمبلی سینٹ اور نیشنل اسیمبلی میں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا حوالات میں ڈال دیا گیا کیا وہ احتجاج کر رہے تھے کیا وہ وہاں پہ کوئی بندگے لے کے گئے ہوئے تھے کیا ان کے ہاتھ میں بھالے نیزے تھے دیکھئے نا ایک طرف جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللاؤنس تو آپ کو دینا پڑے گا کہ جب وہ ان کے کوئی جو قیادت ملنے جاتی ہے جیل اور عدالت کے حکم کے مطابق ملنے جاتی ہے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ سے مشورے کے بغیر امدان نے اس تاریخ کا اعلان کیا ہے پارٹی سے انپوٹ نہیں لی نہیں پارٹی سے انپوٹ جو ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی وہ بنی گالا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت انپوٹ جو ہے تین اکتوبر کے بعد جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے ان کو انکارسریشن میں رکھا ہے سالیٹری انکارسریشن میں رکھا گیا ہے چھے بھائی آٹھ کے سیل میں ان کو دس دن کے لیے بند کر دیا گیا اس کے بعد جو ہے ان کا پنجرہ کھولتے تھے گول ان کے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے سزائے موت کے کہہ دیئےوں کو بارہ گھنٹے سیل سے باہر رکھا جاتا ہے پریزن لاز کے مطابق ان کو جو ہے فوڈ دیا گیا جس سے ان کو تکلیف ہوئی اور یہ سرکاری رپورٹ جو ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے اس کے بعد ان کو جو ہے یہ سالیٹری بوک کو سزا یافتہ تھوڑی ہے وہ تو انڈر ٹرائر پریزنر ہے انڈر ٹرائر پریزنر کو آپ کسر سے سر ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کا جو ایکسس لائرز تک فیملی تک لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پارٹی کے لوگوں سے انپورٹ لی یا پارٹی ریلیشنٹ سے انپورٹ لی یا نہیں لی یا آپ کے جواب نہیں دیا دیفنیلی سلمان رکھر راجہ اور گوھر خان ان سے ملاقات ہوتی ہیں دیکھیں گوھر اور سلمان راجہ صاحب اور انزفر صاحب وغیرہ ان سے ان کی ملاقات جیل ٹرائل کے دوران ہوتی ہیں تو یہ دیفنیلی انپورٹ تو دیتے ہیں یاسر حکیم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں یاسر آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں آپ جو میڈیا انٹریکشن امران کا تقریباً سب ہی میں آپ موجود ہوتے ہیں یہ چوبیس نومبر کی تاریخ کے حوالے سے کیا کبھی پہلے سوال جو آپ چل رہے تھے چوبیس نومبر کی تاریخ کا جو اعلان ہوئے دیکھیں ملک صاحب جب سے یہ ان کی دوبارہ ملاقاتیں بہال ہوئی ہیں اس کے بعد سے آج تک امران خان صاحب سب سے اہم جو بات یہ ہے وہ اتنے کانفیڈنٹ ہمیں نظر نہیں آئے اتنے اگریسیب نظر نہیں آئے وہ آتے تھے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے جج کے پاس جاتے تھے لیکن یہ تقریباً پچھلے اٹھارہ بیس دنوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب میرا خیال ہے کہ تین سے چار مرتبہ ججز صاحب کے پاس گئے ہوں گے اور جو چوبیس تاریخ کا اعلان کیا گیا فیصل چودری صاحب کی طرف سے اور علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے جو خان صاحب نے کہا تو یہ پہلے سے کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں تھا اس سے پہلے کبھی انہوں نے چوبیس تاریخ کا اعلان نہیں کیا تھا آج اچانک یہ اعلان سامنے آیا اور اس حوالے سے ہم نے کافی کوشش بھی کی کہ اس کی مزید کو تفصیلات حاصل کا تک ہیں کہ اس احتجاج کے حوالے سے کیا کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی میں کون کون شامل ہے اور اس کے فنڈز اس احتجاج کے چونکہ یہ پورے پاکستان سے لوگوں کو کٹھا کیا جارہا ہے اس کے فنڈز کیسے جنریٹ ہوں گے اس احتجاج کو کون لیڈ کرے گا ایسے کئی سوالات تھے جن کے ہمیں ابھی تک جواب نہیں مل سکے کیا آپ نے پوچھا عمران خان سے یا باقی وہاں جو بھی قیادت موجود تھی کہ اس کمیٹی کے اندر کون شامل ہوگا دیکھیں ہم نے ان کی قیادت سے یہ کوشش کی یہ جاننے کی کہ یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے جس کمیٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کمیٹی میں کون کون شامل ہے تو ہمیں صرف یہ ایک لائن بتائی گئی کہ خان صاحب اس حوالے سے ان کے نام سامنے نہیں لا رہے کیونکہ یہ ڈر ہے کہ جیسے ان کے نام سامنے آئے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا جس کے بعد یہ اتجاج جس کا پی ٹی آئی پلان کر چکی ہے یا جس کا اعلان کیا جا رہا ہے اس کے کمزور پڑھنے کے اور اس کی شدت میں کمی آنے میں امکانات ہوں گے اور کارکنان کے ڈسٹرب ہونے کے امکانات ہیں یہاں سے رکھیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں محسن شاہد یہ چوبیس تاریخ آپ کے لئے پریشانی کا باعث ہو دیکھئے ماضی میں بھی تاریخیں تو آئی ہیں اور اتجاج بھی ہوئے اور اگر یہ پر امن طریقے سے اتجاج کرتے ہیں اور جس کی توقع ہمیں نہیں رہی کیونکہ ماضی میں بھی جب بھی یہ آئے ہیں تو اس قسم کی انہوں نے اشتیال انگیز گفتگو کی ہے اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے اس طرح کی کارکنوں کو بھی اس طرح کی بات چیت کی گئی ہے جہاں سے ہمیشہ سے یہ لگایا کہ یہ تخریب کاری زیادہ کرنے کی چانسز ہیں اور پور امن رہنے کی چانسز کم ہیں لیکن آپ جو کچھ کرتے ہیں ہمارے ساتھ آپ جتنے کنٹینر لگاتے ہیں یہاں تو ہم لوگ زندہ رہنا مشکل کر دیتے ہیں کچھ ہمارا بھی خیال لکھے گا ماضی میں بھی یہ ہوئے کہ یہاں پہ آپ کا ریڈ زون ہے صرف ریڈ زون نہیں پورا اسلامباد بلوک تھا نہیں دیکھیں اسلامباد بلوک اس لیے تھا کہ جب آگے آتے ہیں تو پھر آگے توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو شہریوں کی حفاظت کے لیے آگے تو کوئی آیا ہی نہیں علی مین گنڈاپور کو آگے آنے کے اوپر آپ کو پتہ پی ٹائی کے سب برکرز کا خیال ہے کہ اس کو رستہ کھول کے دیا گیا تھا کہ وہ جائے اور وہاں سے دی چوک سے پہلے ہی چائنا چوک سے ڈسپیئر ہو جائے وہ خیبر پختون ہاؤس گئے اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کان گئے تو جن کو سولت دینی تھی باقیوں کے شہر کے لوگوں کو تو آپ نے رسوہ کر چھوڑا تھا دیکھیں سیکیورٹی جو ہے یہ کیسی چیز ہے جس کی اوپر کوئی رسک نہیں لیتا اور اگر یہ حفاظتی اقدامات نہ کیے جائیں اور یہاں پہ آکے خاص طور پہ پہلے جب یہ ساری کانفرنس ہو رہی تھی یہاں پہ اس وقت تو حالات بھی اس طرح کے تھے تو اس وقت میرے خیال سے اس قسم کی حکمت عملی نہیں اپنائی جائے گی اس وقت تو آپ رسک نہیں لے سکتے آپ اس سے بھی ایک سٹیپ پا کے جائیں گے آپ کو پتہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی والی زفا کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے تو جائیں گے نہیں دیکھیں یہ ہمیشہ بالکل آئیں ان کو یہاں پہ کھانا بھی ملے گا اگر یہ بیٹھنا چاہیں گے ان کو بٹھائیں گے بھی وہ کیمے والے نان جو نونلک کے ساتھ ہیں آپ ان کو بھی کھلائیں گے بالکل کھلائیں گے اور اوپر سے سردیوں کا موسم ہے ان کو کمبل بھی دیں گے اگر ان کو خیموں کی ضرورت ہی تو خیمے بھی دیں گے تو ان کی پوری بھرپور خاطر توازہ ضرور ہوگی خاطر توازہ سے ذہن میں رکھے گا یہ لفظ آج کل اسٹیبلشمنٹ کن معنوں میں استعمال کرتی ہے نہیں ہم تو اس کا واقعی جو معنی ہے ڈکشنری میں اردو میں اسی کا مہرہ مطلب ہے بیرسٹر مرد صاحب 24 نومبر پاکستان تحریک انصاف پروٹیس کرے گی کیا مشکلات ہوں گی اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم صاحب 2014 کا دھرنا جو ہے وہ اتنا بڑا کوئی چیلنج میرے حساب سے حکومت کے لئے نہیں تھا 126 دن کے لئے آئیں بیٹھیں اور آپ نے دیکھا تواتر کے ساتھ جو کراؤڈ تھا وہ کتنے لوگ پھر آخر میں رہ گئے تھے وہ آپ کو یاد ہوگا میرا بحثیت سیاسی کارکن یہ ماننا ہے کہ احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا یہ بالکل آئینی قانونی جمہوری حق ہے لیکن احتجاج کے نام پر جلاو گھیراو کی سیاست نہیں ہونی چاہیے زور زبدستی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے بدتمیزی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے تو جو دائرہ کار قانون اجازت دیتا ہے جو انتظامیہ کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے اس دائرہ کار میں رہتے ہوئے احتجاج کریں نو پرابلم سو بسم اللہ لیکن قانون کو میں سمجھتا ہوں ہاتھ میں ہمیں بحیثیت سیاسی کارکنان یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قانون کی جو رٹ ہے قانون کی جو بالا دستی ہے اس کے اوپر کوئی کامپرمائز نہیں ہونا چاہیے اور جو بات کمٹ کریں جو لیٹس انڈسٹیننگ ہو جائے آپ کی انتظامیہ کے ساتھ پھر اس کے اوپر کھڑے رہیں یہ ہوتا ماظرت کے ساتھ پرابلم یہی ہے کہ آپ انتظامیہ کے سامنے آکے کمٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹائم فریم ہوگا یہ موڈالٹیز ہوں گی یہ ٹرمز ان کنڈیشنز ہوں گی پھر جب آپ گراؤنڈ پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لائٹر نوٹ آپ خود کرتے ہیں مرزل لیکن سیاسی جلسوں کے لیے اگر آپ کہیں کہ وہ دو سے چار آگے دو گھنٹے کے لیے اور جگہ آپ اس کو دیں موہشی منڈی میں تو یہ بھی تھوڑا سا قابل اتراز چیز ہے اس کو جلسے کے لیے آپ جگہ مقرر کرتے ہیں کہ آئیے پریڈ گراؤنڈ میں آج ہو یا اس جگہ پہ آج ہو مناسب جگہ پہ موہشی منڈی بائرال کوئی مناسب جگہ نہیں ہے اور آپ اس کو جگہ میں کرنے دیں پھر اپنی تقریرین میں جا کریں آپ اس سے اگری نہ کریں پھر ندیم صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ اگریمنٹ جو ہے وہ دو جماعتوں کے درمیان دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے اگر انتظامیہ آپ کے ساتھ فیر نہیں چل رہی اور انتظامیہ آپ کو صحیح جگہ نہیں دے رہی ٹائم فریم صحیح نہیں دے رہی تو پھر آپ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگریمنٹ کر کے جائیں اگری کر کے جائیں اور اس کے بعد آپ اس چیز کو وائلیٹ کریں اچھا فیصل یہ جو آپ کا اس دفعہ کا احتجاج ہے جس کو اب الفاظ اس کے لیے جو چناؤ ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئیں گے تو جائیں گے نہیں جب تک مطالبات پورے ہو جاتے ہیں یہ کہ یہ پروٹیسٹ شروع ہوگا سٹریٹ پروٹیسٹ سے اور پھر یہ دھرنے کی شکل اختیار کر جائے گا کیونکہ ادر وائز تو آپ واپس چلے جائیں گے تو دھرنہ مائنس عمران خان اب عمران خان جیل میں ہے ان کے بغیر یہ کام کرنا ہے نہیں دیکھیں ندیم یہ جو معاملات ہیں یہ عمران خان شب کی کال پہ ہیں اور عمران خان شب کے کاؤز کے لیے ہیں اور پی ٹی آئی کا ورکر عمران خان کے کال پہ لب بیک کہتا ہے ہمیشہ وہ حاضر ہوتے ہیں اور یہ جو اس بار کال آئی ہے یہ برہراست ان کی طرف سے آئی ہے اور اس میں کوئی جو پلٹیکل کمیٹی دوسرے لوگ ہیں وہ شامل اس طرح سے نہیں ہے پہلے ان کے تھو کال آتی تھی اس بار عمران خان شب نے مناسب سمجھا یہ کال وہ کھوتے ہیں تو بالکل یہ فیزبل بھی ہوگا اور میرا خیال میں تو یہ ہے کہ ایک سیاسی سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سارے معاملات کو اس نائی تک جانے نہ دیں اور انڈلج کریں اپوزیشن کو بھی اور جو ان کے لوگ ہیں جن کو کل نہیں ملنے دیا گیا ان کو دعوت دیں آپ چلے جائیں ساتھ میں مرتضی صاحب بھی چلے جائیں محسن صاحب بھی چلے جائیں ان کے بڑے بھی چلے جائیں تو کیا مزاک ہے جیل بھی کیا ملاقات نہیں ہوتی اب تو عدالت نے ویسی سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی ہٹا دیئے وہ اس کو آلٹرا وائرز قرار دے دیا ہے تو جا کے ایک بات کرنے ایک بات کرنے میں کیا حرج ہے اور میں نے نہیں خیال کہ جب آپ پاکستان کی یہ کوئی ندیم افضل چند صاحب آٹ فرڈوی کے انتخابات کے بعد ہمارے اسی پروگرام میں بیٹھے تھا اور میں نے ان سے کہا کہ وہ پارٹی بڑی ہے آپ کو اس سے انگیج کرنا چاہی انہوں نے یہی بیٹھے ہوئے اس پروگرام میں کہا کہ ہم اس پروگرام کے بعد جائیں گے بلاول نے کمیٹی بھی بنائی عمران خان نے اس کے بعد مذاکرات سے یا بات کرنے سے انکار کر دیا غیر سیاسی غیر درنشمندانہ سوچ کا بزارہ کیا آپ کا نون لیگ سے پنجاب میں مائچ تھا پیپلز پارٹی سے آپ کو بات کرنے چاہیتی نہیں کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رات کو آپ فارم فارٹی سیون بنائے منڈیٹ آپ چرا لیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہم مذاکرات مذاکرات تو نہیں کھلیں گے پہلے تو گورنمنٹ جو ہے وہ کا سنجیدہ قدم بھی تو اٹھا ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ ان کے مثل میں آپ یاسمین راشد صاحب کو چھوڑیں نا آپ اجاز صاحب کو چھوڑیں محمود رشید صاحب کو چھوڑیں اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کیوں نہیں بات سنجیدی سے لی جائے گی جس طرح سے آپ نے جس طرح سے نو مہینے میں ان کی میگم صاحبہ کو جھوٹے مقدموں میں اور عمران خان صاحب پر جو مقدمات ہیں میں تو ندیم آپ یہ اپوزیشن سے تو ایکسپیکٹ ہیا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تک میرے دونوں دوستوں نے میرے بہت اعترام ہیں دونوں بھائیوں کے ساتھ لیکن انہوں نے کل ہونے والے واقعات کی مزمت تک نہیں کی ہے دیکھیں وہ لوگ الیکٹڈ لوگ ہیں اگر یہ الیکٹڈ جو پارلمنٹری آفیسز ہیں جس میں ظاہر ہے کبھی یہ ہوتے ہیں کبھی آج ہمارے لوگ ہیں کل کوئی اور ہوگا تو ان کی جو کل وہاں پہ درکت بنائی گئی ہے اور ان کو انسلٹ کیا گیا ہے پارلمنٹ کو انسلٹ کیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر سینٹ کے تھے نیشنل اسیمبلی کے تھے پارلمنٹ کے تھے پنجاب اسیمبلی کے تھے تو اس کے اوپر تو ابھی تک ایک مزمت کی بات تک نہیں کی گئی تو اس میں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہر کام جو ہے ایک شخص کو گردن پہ گھوٹنا رکھے آپ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ آگے سے سانس بھی نہ لے تو پھر یہ تو زیادتی کے زمرے میں آئے گی بات ہے فیصل جو زیادتی یہ کریں گے وہ قابل مزمت ہے لیکن میں نے تو سوال آپ سے کیا تھا آٹھ فر وی کے انتخابات کے فوری بات کا اس وقت تو ان کی حکومت بھی نہیں تھی بنی آپ لوگ حکومت بنا سکتے تھے اگر چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے کہا یہ چارے چوٹ ڈاکوں ہیں زیشان بخش ہمارے بیورو چیف لاہور وہ ہمیں جوائنٹ پاکستان تحریک انصاف کے مطلق بہت سارے لوگ یہاں اسلامباد میں جو گوسب چلتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے تو ورکر موبیلائز ہو جاتا ہے وہ قیادت کے بغیر ہی موبیلائز ہونے پر تیار بیٹھا ہوتا ہے لیکن پنجاب سے ورکر موبیلائزیشن وہ ایک چیلنج ہے اور ابھی تک اس میں مشکلات ہیں پی ٹی آئی کو آپ کا کیا تجزیہ بلکل ندیم صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں جس قسم کے واقعات آٹھ فروری سے پہلے اور اس کے بعد ہوئے ہیں پنجاب کا ورکر متعدد مرتبہ نکلا ہے وغیر لیڈرشپ کے نکلا ہے چونکہ تنظیم سازی کا فقدان ہے اور خاص قیادت ہے وہ مخلق دھڑوں میں تقسیم ہے یہ وہ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے کہ کوئی ایک پلیٹ فارم اور ایک پرچم نہیں ہے کوئی ایک لیڈر نہیں ہے پنجاب میں جو پوری تنظیم اور تمام کارکران کو کسی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکے جو لوگ موجود ہیں یا تو ان پر مقدمات ہیں یا وہ انڈرگراؤنڈ ہیں جن پر مقدمات ہیں اور وہ ارکانے اسمبلی ہیں وہ اس وقت موجود بھی ہیں تو ان کی بھی مختلف مقدمات میں بیلز یا لگی ہوتی ہیں یا وہ آن بیل ہوتے ہیں تو وہ بھی دردر کر پلی کر رہے ہیں کھل کر کوئی سامنے قیادت موجود نہیں ہے ابھی جو آخری سوابی جلسہ بھی تھا اس میں بھی لوگ گئے ضرور ہیں اپنی طور پر انفرادی طور پر اب تنظیمات ایک طرف ہیں ارکانے قومی اور سبائی اسمبلی ایک طرف ہیں تو کوئی جو سینٹرل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے اس طرح سے نہ کارکن موبیلائز ہوتا ہے نہ لوگ اس طرح سے باہر نکلتے ہیں اور یہی سب سے بڑی مشکل پنجاب میں تحریک انصاف کو اس وقت درپیش ہے کہ پنجاب میں قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کا ورکر اس طرح سے کسی بھی مقام پر کسی بھی احتجاج میں خاص طور پر لاہور میں جو ہوئے ہیں مختلف مقامات پر احتجاج جو ماضی میں بھی اناؤنس کیا گیا تو وہ ٹوکن پروٹیسٹ ضرور ہوئے ہیں لوگ آئے ہیں بس ایک طرف سے پائیں ہیں نکلیں اور دوسری طرف سے چلے گئے ہیں جس طرح سے لاہور میں تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ ان کو جس بڑی تعداد میں سیٹس ملیں یا جس بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا وہ ووٹ اس طرح سے ان کی احتجاج کی کال پر نکلتا جس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ جو ہم اسیس کرتے ہیں وہ یہاں پر قیادت کا نہ ہونا ہے اور ارکانیں قومی اور صوبائی رشان بخش بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اگر تو یہ پریشر بڑھاتے ہیں بلڈ اپ کرتے ہیں ورکر سڑکوں پر بڑی تعداد میں آتا ہے پھر تو آپ کے لئے درد سار بڑا بنے گا یہ اور آپ کو سنبالنا بھی مشکل ہوگا لیکن اگر فیزل اٹ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے لئے کاست is far too big دیکھیں ایک تو حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے ورکرز ہیں یا جو ان کی لیڈرشپ ہے ای ٹھنگ وہ اس کال کو اب اس طرح سے نہیں لیتی بیکاوز اوویسلی ہم نے بھی جلسے جلوس کیے ہیں اتجاج کی ہیں تو آپ کو تھوڑا ٹائم سپین دینا پڑتا ہے اپنے ورکر کو اپنے لیڈر کو ریوائیو کرنے کے لئے فینینشلی طور پہ بھی پبلکلی بھی ری آرگنیزیشن کے لئے بھی یہ سب کچھ اور یہ جو کانٹینویس ایفرٹ چل رہی ہے اس سے یہ ڈرین آؤٹ ہو جائیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مزید ڈرین آؤٹ ہوں گے جو ریالیٹی ہے وہ اور ہے ریالیٹی آئی تنگ is a way forward ڈائیلوگ ہے ڈائیلوگ سے ہی ان کا حل چلے گا جو سٹریٹ کے اوپر یہ پریشر بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو انہوں نے میکسیمم بلڈ اپ کر کے دیکھ لیے میکسیمم بلڈ اپ کر کے دیکھ لیے اب آپ کے خیال میں اتنا نہیں ہوگا میکسیمم ہو چکا ہے میرا خیال سب نہیں ہوگا اب وہ جو چیز یہ سمجھ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں ہم تو دیکھتے بھی ہیں میں سمجھ بھی ہاری ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ پریشر نظر آئے گا آپ متضاہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کیونکہ میں نے کراچی میں بھی الیکشن کے دنوں میں دیکھا تھا پی ٹی آئی کا سائلنٹ ورکر سٹرانگلی اگزسٹ کرتا تھا الیکشن کے ریزلٹ میں مجھے اس کی ریفلیکشن نظر نہیں آئی لیکن کراچی کے حلقوں میں پی ٹی آئی کا ورکر بڑا سٹرانگلی موجود تھا بڑا سٹرانگلی موجود تھا میں تقریباً سارے کراچی کے حلقوں میں گھوم کے آئے تھا پنجاب میں بھی ایسی صورتحال تھی جس کی ہمیں ریفلیکشن ان کے زیادہ ووٹوں کی داداز میں نظر بھی آئی کیا اس احتجاج کی کارل میں پاکستان بھر سے ورکرز ان کے باہر نکلیں کیونکہ یہ پورے پاکستان کے لیے کوئی اسلامباز سپیسیفک نہیں ہے دیکھیں ندیم صاحب کبھی بھی کسی اپوزیشن سیاسی جماعت کے لیے احتجاج کرنا حکومت کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوتا ہے بیکوز ان کو بلیم گیم لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں اس کے اوپر اپنی ایجیٹیشنل پالٹکس کرنی ہوتی اور موجودہ جو معاشی چیلنجز ہیں وہ نیچری لوگ ایک مشکل سیچویشن سے گزر رہے ہیں کہ گو کہ کچھ بہتری تو آئی ہے لیکن ابھی بھی چیلنجز بہت سارے حکومت کے لیے ہیں جس کو اوورکم کرنا ہے تو وہ جو آپ نے کراچی کے حلقوں میں جو آپ نے دیکھا کہ ایسا سائلنٹ سپورٹر تھا یہ وہ میڈل کلاس کا ووٹر تھا یا لور میڈل کلاس کا ووٹر تھا جو کہ اس فائنانچل کرائسس سے ایکنومک کرائسس سے گزر رہا تھا لیکن بنیادی طور پر پی ٹی آئی کا پرابلم یہ رہا ہے کہ ایجیٹیشنل پولٹکس کرنا تو ان کے لیے بڑی آسان رہی ہے بکوز بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن ایکچولی ایجیٹیشنل پولٹکس تو کنسٹرکٹیف کام کی طرف کیسے آپ موبیلائز کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیو نوٹ بین ایبل تو اچیف دائٹ پروپرلی دوسری چیز یہ جو ان کا اپنا جینون ورکر ہے وہ بہتا ڈسگنٹرل یا ڈسیلوجن نظر آتا ہے بکوز وہ تو نکلتا ہے سڑکوں پر بہار وہ اسلام آباد تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے لیڈران تو موجود ہی نہیں ہیں کہ اپوزیشن لیڈر عمر عیوب صاحب بنے میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد پر لیکن وہ آپ کو کہیں پروٹیسٹ لیڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ اپنے چیف منسٹر کو دیکھتے ہیں کہ وہ سب کو انسائٹ بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کہتے ہیں لیکن آخر میں وہ کب اسلام آباد پہنچتے ہیں اسلام آباد میں پہنچ کے کب کے پی ہاؤس پہنچتے ہیں اور کب وہاں سے نکال کے نکل کے چلے جاتے ہیں یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جنون ورکر بھی ہے جو ان کا تنظیم کا حصہ ہے وہ ڈسگرنٹل نظر آتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک مایوسی ہے کہ جو لوگ موجود ہیں ان کی جو مقامی قیادت ہے جو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں چیزوں کو لیڈ کر رہی ہے وہ اس طریقے سے ان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہا اور اس کو مایوسی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک اور چوبیس نومبر کے لیے امپیکٹ ہوگا اور تیسری چیز جو محسن صاحب نے کہی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ورکر سے بار بار جب سیم چیز کروائیں گے اگر مہینے میں دو بار آپ وہی پروٹیسٹ اس سے بار بار کرا رہے ہیں تو ایٹ ٹائمز سیچوریشن پوائنٹ اس کے لیے آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنا کوئی آسان مرحلہ یہ نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں بحیثیت سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایکنومک چیلنجز کو اوورکم کرتے ہوئے اب ہم چیزوں کو آگے کی طرف لے کر بڑھ رہے ہیں اس طرح کی جو آفرا تفریقی کیفیت ہے یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے یہ ہماری معیشت کے لیے اچھی نہیں ہے اور پولٹیکل سٹیکھولڈرز کو جو بات بلاول صاحب نے الیکشنز کے بعد کہی تھی کہ پولٹیکل سٹیکھولڈرز کو ساتھ بیٹھ کر گفتو شنید کرنی چاہیے انگیج کرنا چاہیے اور سیاسی معاملات کا سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم کوئی نہ کوئی چیزوں کو آگے بڑھا سکیں میں سمجھتا ہوں اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوں گے اچھا مرزا ہم نے تو سنیا ہے کہ بلاول خود خفہ ہیں کیونکہ چھبیسویں ترمیم کے اندر انہوں نے ایک بڑا ایکٹیو رول خود بھی ادا کیا بلکہ آپ ان کے رائٹ ہینڈ مین تھے جے یو آئی کو انگیج کرنے کے لیے چھبیسویں آئیمی ترمیم کے ڈرافٹ کے اوپر اتفاق رائے کے لیے تو بلاول اس کے بعد کوئی بگر رول کی توقع تھی وہ نہیں ملا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ندیم صاحب پتہ نہیں کون یہ مفروضے لیگ کرتا ہے کہ کوئی بڑا رول دیا جا رہا ہے یا بڑے رول کی کوئی کمیٹمنٹ کی گئی ہے یہ بات اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے تردید کی گئی میں ایک بار پھر کر دیتا ہوں بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنے منیفیسٹو کا ایک ٹارگٹ اچیف کرنے کے لیے انہوں نے پہل کی پارلیمان کی بالا دستی کے لیے انہوں نے ایک پہل کی اور کامیابی کے ساتھ وہ بہت حد تک with the exception of PTI political consensus اچیف کرنے میں کامیاب ہوئے اور جس طریقے سے بلاول صاحب نے مولانا صاحب کو انگیج کیا اور مولانا صاحب نے PTI کو انگیج کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ PTI بھی اس طریقے سے agitate نہیں کر پائی اس طریقے سے protest نہیں کر پائی انفیٹ وہ تو 26 یعنی ترمیم کے اوپر اس طریقے سے vote ڈالنے کے لیے بھی نہیں ہے اور اس کے بعد جو eventually اس کے محرکات تھے جو اس کے بعد فیصلے کیے گئے اس کا وہ حصہ بھی بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بلاول صاحب کی اس زمانے میں سوچ تھی وہ eventually انہوں نے کامیابی کے ساتھ اس کو لے کر چلے اور اس فرنٹ پہ وہ کامیاب ہوئے بلاول صاحب کی مایوسی یا خفگی جو ہے اس کو میں explain کر دیتا ہوں کہ بلاول صاحب کا point of view یہ تھا کہ جی اب یہ 26 یعنی ترمیم کے بعد judicial commission of پاکستان کو reconstitute کیا جائے گا جس کے اندر چار پارلیمانی عراقین آئیں گے دو تریجری سے آئیں گے اور دو opposition سے آئیں گے تو ہمیں پتا تھا کہ دو opposition سے جو آئیں گے وہ PTI کے ہوں گے شاید PTI والے جے یو آئی کو اس میں شامل کر لیں similarly پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ تھا بلاول صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ ٹریجری کی نمائندگی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے عراقین گرنگ اور بلاول صاحب خود judicial commission of پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے اور بلاول صاحب کی سوچ اس لیے تھی ہے کہ وفاقی حکومت جو کہ نون لیگ کی ہے اس کو وہ آلڑی نمائندگی مل رہی تھی وزیر قانون کے ذریعے اور اٹرنی جنرل کے ذریعے تو بلاول صاحب نے کہ جی دو بندے جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے نومنی ہو جائیں گے دو جو نومنیز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آ جائیں گے انفورچنٹلی چھبیس وینی ترمیم کے بعد اس کے اوپر اس طریقے سے عمل درامد نہیں ہوا جس کے اوپر بلاول صاحب نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ اگر ایک نشست ہمیں مل رہی ہے تو میں فاروق نائک صاحب کو نومنیٹ کرتا ہوں میں خود احتجاجن جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا لیکن یہ نہیں ہے کہ بلاول صاحب ناراض ہو کے رود کے کہیں بیٹھ گئے ہیں یا بلاول صاحب کو احتجاج کر رہے ہیں بلاول صاحب اپنی پارلیمنٹری پولیٹکس کر رہے ہیں جو عوام کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کریں جہاں حکومت اچھا کام کرتی ہے حکومت کی تعریف بھی کرتے ہیں مرزا آج کل پاکستان بار کانسل کا پریزیڈنٹ کون ہے پاکستان بار کانسل کا پریزیڈنٹ اٹرنی جنرل ہوتے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ جو ہے پریزیڈنٹ اٹرنی جنرل ہوتے ہیں اور وائس چیئمن جو ہے وہ فاروق نائک صاحب ہیں فاروق نائک صاحب ہیں تو اٹرنی جنرل بھی اندر فاروق نائق بھی اندر اور ان کا نومنی بھی اندر جو ہینڈ پکڑ ہوتا ہے لاؤ مینسٹر کا تین لوگ اس کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے تو آپ کی کمپوزیشن تھوڑی چی پروپلومیٹک ہے کس کا پاکستان بار کانسل سے ہی آپ کہہ لی جینا جی کہ اٹرنی جنرل بھی اندر بیٹھے ہوئے وائس چیئرمن فاروق نائق بھی اندر بیٹھے ہوئے اور ان کا نومنی بھی ایک باکستان بار کانسل اٹرنی جنرل فر پاکستان پاکستان بار کانسل ایک اپنا بندہ نومنیٹ کرتی ہے جو کہ اختر حسین صاحب ہیں فاروق نائق صاحب پاکستان بار کانسل کے نومنی کے طور پر وانی بیٹھے ہوئے ہیں فاروق نائق صاحب ای نو لیکن آپ کی اس کمپوزیشن کے اندر تو کافی ٹربل ہے لیکن چلے خیر آپ نے ٹاپک پر واپس آتے ہیں کیسے ذرا بتائیے گا اگر یہ چوبیس نومبر اگر آپ سکسیسفولی پریشر اگزرٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے جو دباؤ آپ بڑھانا چاہتے ہیں سڑکی احتجاج کے ذریعے وہ نہیں بنا پاتے تو پھر اس کی کوسٹ کتنی ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ ذہن میں رکھے گا کہ فور سیورل منس آپ موبیلائزیشن سے پیچھ اٹنا پڑے گا دیفنیلی نظیم صاحب یہ آئیت سے آئے ہوب کے وقت جو پی ٹی آئی کی پولیٹیل لیڈیشپ اس وقت ہے وہ یہ کلکلیٹ کریں گے اور اس لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے یہ جو کال دی ہے اس میں انہوں نے مختلف سیگمنٹ آف لائف کے جو لوگوں کو شامل ہونے کی اپیل کی ہے اس میں یہ بالکل آپ کا پولیٹیکل انالیسز کہ اگر آپ ایک کامیاب احتجاج نہیں کریں گے تو اس کی پولیٹیکل کاؤسٹ تو دیفنیلی پی کرنے پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیپی کہ مرتضی نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ 26 اینی ترمیم جو ہے ایک فراڈ ترمیم تھی اور اس کو لانے والے خود ہی روٹ کے بیٹھ گئے ہیں یعنی 26 اینی ترمیم کا جو ٹوٹل مطمئنہ مرسا بھائی آپ نے بات کر دی اب ہم میں پولیٹیکل ورکرز کو یا وکلا کو اپنی رائے دینے دیجئے اب اشوی یہ ہے کہ آپ اگر آپ کے بلاول سا بھی روٹ کے بیٹھ گئے ہیں ایسے الفاظ بڑے کی اب آچارت میں تو نہیں ہے چلیں وہ آپ انکار کر دیجئے گا سر مجھے اب اجازت تو دیجئے بات کرنے کی اور اللہ کا شکر ہے سندھ میں بھی نہیں رہتا ہوں سر اجازت اجازت ہے آپ آپ نراض نہیں لیے تھوڑی سی لیبرٹی تو دیجئے تھوڑی سی لیبرٹی دیجئے ایشو یہ ہے کہ جب بلاول صاحب 26 اینی ترمیم لے کے آئے تو اس کا مطلب ہے سیلپ سیرونگ تھا وہ جوڈیشل کمیشن میں جائج لگانے کے لیے آ رہے تھا یہ ساری 23 اینی ترمیم جو ہے یہ بلاول صاحب نے اپنی کوئی شغل لگانے کے لیے یا مشاغل کو کرنے کے لیے کی تھی یہ عوام کے دیر پر کوئی جو ہے اس میں تو کوئی نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 اینی ترمیم لاتے ہوئے آپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہوگا اور کیا برسم لیگ نون نے موسن نواز نواز ناجب بتا سکتے ہیں آپ کو استعمال کر لیا یعنی آپ کو سے 26 اینی ترمیم وہ بلوا لی چلو چاہے آپ نے بندے اٹھوائے مروائے کسی کو کیا دیا یا غریدے یا جو جمعات آپ پر لگ رہے ہیں تو موسن شاہ نواز ناجب تو کامیاب ہو گئے انہوں نے تو آپ لوگوں کو استعمال کر لیا ایک دفعہ پھر سے تو اتنے بھولے کیوں ہیں ہمارے پیپس پارٹی کے دوست کہ وہ 26 اینی ترمیم لاتے بھی ہیں اور بعد میں استعمال بھی ہو جاتے ہیں دوبارہ رانجا صاحب آپ کے پاس یہ 26 اینی ترمیم بارہ لاجکہ ٹاپک نہیں ہے بار کانسل کا انمائندہ عام طور پر سرکاری خاتوں میں ہی جاتا ہے اس کے علاوہ جاتا ہی نہیں ہے تو ایک ووٹ آپ کو اور بڑھ جاتا ہے وہاں سے یا تجاز جی سیاست پھر فیوچر کیا ہے سرکوں کو پر ہی چلے گا کام کے نہیں چلے گا دیکھئے میں ان کو یہ پہلے بھی میں نے ماضی کی جو اپنا اپوزیشن کا جو ہم نے دور دیکھا ان کے ساتھ اور اس کو ہم نے جس طرح سے انگیج کیا بیسیکلی ان کو ڈائلوگ کے ذریعے ہی کوئی ریلیف ملے گا اور اگریشن دکھا کے نہیں ملے گا بلکہ جو سنس ہے وہ اگر پریویل ہوگی اور چیزوں کو یہ سنسبلی لیں گے ون بائی ون ایشیوز کو یہ اگر ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو انگیج کریں گے تو چیزیں جو ہیں ان کی پوزیٹیو دائریکشن میں جانا شروع ہو سکتی ہیں اگر چاروں وہ چیزوں پر شروع کریں گے جو جس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ مجھے بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ کا رسپانس وہ نہیں ہوگا جو یہ چار ہیں تو پھر یہ ڈائلوگ کی سیچیوشن ہوگی تو ڈائلوگ کریں پہلے ان ایریاز پر بات کریں جس کے اوپر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے گورنمنٹ کو انگیج کریں وہ کونسے ایریاز ہیں جن پر بات ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ اگر بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فارم فارٹی سیونس ریلیٹیڈ ایشیوز ہیں تو ٹرائیبونلز جو ہیں تقریبین اب فائنل ہو چکے ہیں ان کا گر اتراز ہے ان ٹرائیبونلز میں بٹ سٹیل وہ ٹرائیبونلز تو ہیں ان ٹرائیبونلز میں ان کے لوگوں کی پٹیشنیں لگی ہیں ان پٹیشنز کو وہاں پر ڈریس کریں جو فارم فارٹی سیونس ریلیٹیڈ جتنے بھی کیسز ہیں اس میں ایویڈنس ہونا ہے فیصل صاحب بھی سمجھتے ہیں سب کچھ ہے آپ دس کو سو تو نہیں کر سکتے ہیں آپ آٹھ کو دس کر سکتے ہیں ایویڈنس جب آپ نے پیش کرنا ہے تو اس سارا ایویڈنس باہر پہ اچھا خاصا اڈریس ہو سکتا ہے لیکن فیصل چودری کا مثال غلط نہیں ہے ایشو ایڈریس وہاں پہ ہو سکتا ہے فیصل چودری کی مثال کافی ہلکھوں میں ساتھے گاتی جہاں فارم فارٹی فائیو کہ ہم نے نتیجہ دیکھیں اور فارم فارٹی سیون کو ساتھ میچ کیا انہوں نے کون سی تنبیم ہیں پتہ انہوں نے اس پر کچھ کمپائیلیشن کی بڑی پرابلمائیٹک ہیں وہ دیکھیں وہ تو اب ایشو جو ہے ٹرائیبول ڈیسائیڈ کرے گا لیکن جہاں تک ان کے کارکونوں کا سوال ہے اس کی بارے میں بیٹھ کے بلکل گورمیٹ سے کوئی ایفیڈیویٹس کو گارنٹیز اس طرح کی چیزیں دے کے ان سے اپنے بندے جو ہیں جو اس طرح کے جن کی اوپر الزامات ہیں سنگین قسم کے کون سی کمپٹ کے ساتھ محسن بھائی یہ بھی تو بتا رہا ہے ہم ہمارے ساتھ ہی بیٹھیں گے اصل میں مسئلہ یہ نا جہاں پر آپ کو بیٹھنا چاہیے آپ وہاں میں بیٹھتے نہیں ہیں جہاں پر آپ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے کچھ ملنا نہیں ہے تو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بیٹھیں ہم سارے سیاسی لوگ ہیں اور ہم سیاسی حل جو ہے وہ تلاش کریں گے میرا تو یہ اپنا خیال ہے ایسے سیاست میں عمران خان کی سیاست کے اندر جو ایک problematic اس کا angle یہ ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے کے لیے مادہ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں بات کروں گا تو صرف آرمی جیسے ہی ہوگی نیچے تو اس کے کسی بیٹھنے نہیں ایکچولی انہیں establishment کے ساتھ ساتھ کیونکہ ادھر تو انہیں کرنی کرنی ہے باقی لوگوں سے بھی بات چیت کرنی چاہیے تاکہ جو ممکنہ options ڈوے بلز ہیں اس کے میز کے اوپر تو آجیں تو رستے میں کٹے ڈالتے جائیں گے لیکن پھر آگے نہیں بڑھا جاتے ہیں ندیم بھائی میں صرف آرمی جیسے ہی کوئی اجازت ہے بات کرنے کی ندیم بھائی میں صرف آرمی جیسے ہوں آپ صرف آرمی جیسے پوچھو جا رہا ہوں صرف آرمی جیسے ہوں آپ رہی راہی راہی جیسے بات کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے موسیل رانجا نے تو آپ کو آفر کی ہے وہ کہتے ہیں میں بات چیت کرواتا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ موسیل بھائی آپ تو خود میری طرح باہر بیٹھا ہے میں آپ تو پارلیمنٹ کا حفظہ نہیں ہے ہم آپ وکیل وکیل کر سکتے ہیں دونوں بھائی لیکن نہیں پارلیمنٹ پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی کرنیں گے آپ کے ساتھ اور آپ بھی تو باہر ہی سیاست کر رہے ہیں میں آپ کو اندر لے کے جانا کی کوشش کر رہا ہوں چاہے میں باہر بیٹھا ہوں باہر بیٹھا ہوا بندہ اندر کا راستہ صحیح بتا سکتا ہے مرزا صاحب آپ کی جماعت نے انیشیٹیو لیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائی تھی کہ وہ جائے اور پی ٹی آئی سے بات چیت کریں وہ گو توڑنی چڑھا وہ آٹھ فرڈوی کے انتخابات کے فوری بعد عمران خان کی اسے زید کے یہ سارے چوڑ ڈاککوں میں نہیں بات کروں گا تو شاید وہ سیاستدانوں کو بار بار اس آپشن کو استعمال کرنا چاہیے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے دوبارہ انیشیٹیو لینا چاہیے تاکہ حالات وہ سیاسی طریقے سے آگے چلیں غیر سیاسی طریقے سے آگے نہ جائیں ندیم صاحب تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے پیپلز پارٹی نے بہت بار کوشش کی آپ ریکال کریں جب خان صاحب وزیر آزم بنے تھے تب زہداری صاحب نے فلور آف دی اسیمبلی پہ کہا تھا کہ آئیے چارٹر آف ایکانومی کی بات کرتے ہیں مل کر پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اس کا حل تلاش کرتے ہیں اس کے بعد جو چار سوا چار سال ان کی حکومت رہی آپ نے ان کا رویہ دیکھ لیا انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا اب جب یہ فروری کے انتخابات ہوئے اس کے بعد پھر بلاول صاحب نے یہ بات کہی ابھی جب 26 یعنی ترمیم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو بلاول صاحب بار بار اس بات پر زور دیتے تھے کہ جی پولٹیکل لیڈرز کو پولٹیکل جو ہائرارکی ہے اس کو ہمیشہ انگیجمنٹ کا دروازہ جو ہے وہ کھول کے رکھنا چاہیے بلاول صاحب نے پی ٹی آئی کی جو عالی قیادت تھی اس کی عمران خان صاحب سے ملقات کرائی اور اسی سوچ کے ساتھ کرائی کہ جی پولٹیکل ڈائلوگ مست کنٹینیو بٹ بدقسمتی کے ساتھ خان صاحب جو ہیں ان کا جو اپنا مائنڈ سیٹ تھا یا ان کی اپنی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جی میں ان میں سے کسی چیز کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہوں اور آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ خان صاحب بار بار یہی کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے بات کروں گا میں فوج سے بات کروں گا میں ان سے بات کروں گا تو یہ پیکن چوز کرتے رہتے ہیں کبھی امریکہ اچھا ہو جاتا ہے کبھی امریکہ برا ہو جاتا ہے کبھی فوج اچھی ہو جاتی ہے کبھی فوج بری ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر سٹیبلیٹی لانے کی ضرورت ہے یہ سوچتے ہوئے کہ آپ کا ایک بہت بڑا نمبر پارلیمان میں موجود ہے لیکن آپ نے ان تمام جو لوگ ہیں پارلیمنٹ میں ان کو آپ نے خود ہی کٹ ٹو سائز کیا گا ہے جب آپ ان کو اجازت نہیں دیتے کہ آپ سیاسی ڈائلوگ کریں اور سیاسی انگیجمنٹ کریں حجر فیصل جو ایک تو امران کے نیچے باقی پارٹی کا جو رول ہے وہ کافی آبیس ہے کہ وہ ٹگڑا رول نہیں ہے سیکنڈ ٹیئر آپ کی پارٹی میں موجود نہیں ہے لیکن انٹرنل ڈوینز بڑی ڈرڈی ہیں آپ کا مجھے خود یہ بھی نہیں پتا کہ فیصل چودری بھی پی ٹی آئی ہے یا نہیں ہے آپ کے فوات چودری صاحب کے مطلق تو آپ کی پوری پی ٹی آئی کہتی ہے کہ he is not part of the PTI تو پی ٹی آئی کے اندر انٹرنل جو ڈوینز ہیں نا یہ ترس بیٹلز آپس میں چل رہی ہیں وہ آگے پارٹی کو چلنے نہیں دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو پی ٹی آئی کا پولیٹیکل آفس ہولڈر نہیں ہوں ورکر تو میں عمران خان کا ہمیشہ سے ہوں اور عمران خان صاحب کے ساتھ میں بہت پرانا ہوں اور پارٹی میں بہت سینئر ہوں بہت سارے لوگ جو آئے ہیں وہ تو ابھی نئے آئے ہیں دوسری فوات صاحب کا جو معاملہ ہے وہ خان صاحب دیکھیں گے اور پی ٹی آئی کے جو مرضی ہوتی ہے وہ خان صاحب کی آبیسلی مرضی سے کوئی آتا ہے یا کوئی آتا ہے so that is not even the issue آپ کی جو ڈیفرنسز کی بات کریں وہ ڈیفرنس آف اپینین ہوتا ہے ہر پارٹی میں ہوتا ہے ندیم صاحب لیکن عمران خان صاحب کی ذات کو لے کے پوری پارٹی یک سو ہے leadership جو ہے وہ بھی اس پہ کام کری ہے کارکنان بھی جو ہیں عمران خان صاحب کی ذات کا جہاں تک سوال آتا ہے یا ان کی کال پہ آتا ہے تو اس پہ کسی قسم کا اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کوئی اختلاف نہ ہو سکتا ہے نہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے کیونکہ when it comes to عمران خان صاحب تو پھر یہ تمام اختلافات کو سب کو پیچھے پھینک کے آگے دیکھنا ہوتا اور اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ موجودہ leadership ہے وہ کارکنان ہیں اور ہمارے رینکن فائل میں سب ہی عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر ان کی کال کے اوپر یک سوئی کے ساتھ کام کرے ان کی رہائی جو ہے وہ ہمارے لئے most important فیصل چودری صاحب محسن چانواز رانڈوہ صاحب محسن صاحب صاحب سب کا شکریہ آج کل اتنا اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی